ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV چین اور کینیڈا باہمی تعلقات ہی کرنے کے لیے پورا زم دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کی اہم ملاقات کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک نے قریب ایک پسادی اور تجارتی تعلقات سے فائدہ اٹھایا ہے کینیڈا کا روس کے خلاف ایک اور اہم فیصلہ روسی ایجنڈوں اور تنظیموں کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا روس سے سونے کی بعض مزنوات کی درامت پر پابندی آئیت کر دی گئی کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر کی قوم کو عید کی مبارک بات سفیر پاکستان نے کہا کہ عید الزہا عالم اسلام کا اہم اور بڑا تہوار ہے یوکرین کے خلاف جنگی کاروائیاں جاری روس نے چوبیس گھنٹوں کے دوران چونتیس فضائی حملے کیے یوکرین پر فضائی حملوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی سری لنکن صدر کے گھر سے خطیر رکم برامد ہوئیں مظاہرین کا دعوی برامد ہونے والی رکم سیکیورٹی یونٹس کے حوالے کر دی گئیں سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں غیر مہینہ مدت تک کرفیو نافذ ہیڈلائنز اپنے ملاحظہ کی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco friendly yet powerful wash hypo allergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxide and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon canada میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرد شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے کینیڈین اور چینی حکام نے طویل عرفے سے جاری تعلقات کو خوشبوار بنانے کا عظم کیا ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں انڈونیشیا کے شہر بالی میں جی ٹوئنٹی وزیر خارجہ اجلاس کے موقع پر چین کے ریاستی کنسلر اور وزیر خارجہ وانگ یی اور کنیڈا کی وزیر خارجہ ملانی جولی کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں فرقین نے چین اور کنیڈا کے تعلقات کو دوبارہ ٹریک پر لانے کا عہد کیا وانگ یی نہیں کہا کہ چین اور کنیڈا کبھی بھی حریف نہیں بلکہ شراکت دار رہے ہیں اور چین کبھی بھی خطرہ نہیں بلکہ ایک موقع رہا ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ کنیڈا حقائق کا احترام کرے گا اور چین سے مطالق امور پر اپنے قول و فیل میں محتاط رہے گا اور چین کے ساتھ مل کر باہمی اعتماد سازی کے راستے پر کام کرے گا تاکہ چین اور کنیڈا کے تعلقات کو دوبارہ ٹریک پر لائے جا سکے انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کو مشترکہ طور پر اقوام متحدہ کے حیاتی آیتی تنوں کنونشن کے فریقوں کے پندروے اجلاس کے دوسرے مرحلے کی کامیابی کو مشترکہ طور پر فروغ دینا چاہیے انصداد عبابہ تعاون کو مضبوط کرنا چاہیے اور سب کے لئے صحت کی عالمی برادری کی تعمیر کرنی چاہیے کنیڈین وزیر خارجہ ملانیہ جولی نے کہا کہ کنیڈا چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور چین کے ساتھ رابطے کو مضبوط بنانے اور مشترکہ خدشات کو عملی طور پر حل کرنے کے لئے چین کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہے تاکہ دو طرف تعلقات کو دوبارہ ٹریک پر لائے جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے قریبی اقتصادی اور تجارتی تعلقات سے فائدہ اٹھایا ہے اور کسیر الجہتی امور جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی اور حیاتیاتی تنوں میں قریبی ہم اہنگی اور تعاون کو برقرار رکھا ہے کینیڈا کی وزیر خارجہ ملانی جولی نے روسی ایجنٹوں اور تنظیموں کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا جس میں روسی غلط معلومات پھیلانے کی کوششوں میں ملوث افراد پر توجہ مرکوز کی گئی ہے مزید عبال جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی وزیر خارجہ ملانی جولی نے روسی ایجنٹوں اور تنظیموں کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے جس میں غلط معلومات پھلانے کی کوششوں میں ملویس روسی افراد پر توجہ مرکوز کی گئی ہے کنیڈے یوکرین کی جنگ کے حوالے سے روسی پروپیگنڈا پھلانے میں ملویس 29 ایجنٹوں اور روسی حکومت کی ملکیت یا اس کے زیرے کنٹرول پندرہ اداروں پر پابندیا آئیت کر رہا ہے گلوبل ایفیرز کنیڈے کے مطابق منظور شدہ افراد میں روسی معالی آانت سے چلنے والے براڈکاسٹر آرٹی کے بینال اقوامی شعبے کے سربراہ سمبارٹوویچ گیس پریان بھی شامل ہیں جولی نے اعلان انڈونیشیا کے شہر بالی میں جی ٹوینٹی عزر خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے دوران کیا ان کا کہنا تھا کہ روسی پروپیگنڈا مشین کو اپنے جھوٹ کا جواب دینا چاہیے کنیڈا جہاں بھی اور جب بھی غلط معلومات ملے گی اس کا مقابلہ کرنے کے لئے پور عزم ہے آج ہم دو کا دہی کرنے والوں پر واضح کر دیتے ہیں کیا آپ کو جواب دیر ٹھہرائے جائے گا کنیڈا یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے یوکرین میں روس کی جنگ کے جواب میں کنیڈا نے اب سولہ سو سے زیادہ روسی ایجنٹو یا اداروں پر پابندی آئیت کر دی ہے پابندیاں کنیڈینوں کو فہرست میں شامل لوگوں کے ساتھ کسی بھی جائدات سے متعلق معاملات سے روکنے انہیں کوئی سمان دستیاب کرانے یا انہیں دیگر چیزوں کے ساتھ مالی خدمات فراہم کرنے پر ہیں حکومت نے یہ بھی اعلان کیا کہ روس سے سونے کی بعض مسنوات کی درامت پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے نیوز ریلیز میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا اس پلیٹ فارم کو اس بات پر روشنی ڈالنے کے لئے استعمال کرتا رہے گا کہ کس طرح روسی حکومت یوکرین پر اپنے غیر قانونی بلا اشتیال اور بلا جواز حملے کو جواز فراہم کرنے کے لئے جھوٹ کا استعمال کر رہی ہے کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر زہیر اسلم جنجوہ نے کینیڈا اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کو اس دوہا کی مبارک بات دیتے ہوئے دعایہ قلمات کا اظہار کیا ہے پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ نادار اور مستحق لوگوں کو بھی اپنی قربانی اور خوشیوں میں شریک کریں مدید عوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر زہیر اسلم جنجوہ نے کینیڈا اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کو عید العزہ کی مبارک بات دیتے ہوئے دعایہ قلمات کا اظہار کیا ہے اپنا پیغام میں سفیر پاکستان نے کہا کہ عید العزہ عالم اسلام کا اہم اور بڑا تہوار ہے اپنی احمیت اور فضیرت کے حوالے سے یہ تہوار منفرد شناخت کا حامل ہے کیونکہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت ربانی کا آلہ ترین مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے کر ثابت کیا کہ قربانی محض رید اور روایت کا نام نہیں بلکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور تجدید ایمان اور عصار قربانی اور صبر و شکر جیسے عظیم انسانی جذبات اور احساسات کا مظہر ہے ظاہر اسلام جنجوہ نے اہل سروت لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس عید قربان کے موقع پر اپنے غریب عزیت و اقارب اور اردگرد رہنے والے نادار اور مستحق لوگوں کو بھی اپنی قربانی اور خوشیوں میں شریک کریں کیونکہ عصار بھائچارہ اور آپسی محبت ہی اس تہوار کی اصل روح اور میراج ہے روس نے چوبیس گھنٹوں کے دوران یوکرین پر چونتیس فضائی حملے کیے ہیں ان حملوں میں رہائشی امارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں روس نے چوبیس گھنٹوں کے دوران یوکرین پر چونتیس فضائی حملے کیے ہیں ان حملوں میں رہائشی امارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ماسکو کی جانب سے کیا گیا کی جن میں بھاری اصلے کا استعمال کیا گیا شدید معاشی بدھالی کے شکار ملک سری لنکا میں مظاہرین نے صدر گودہ بایا راجہ پاکسے کے گھر سے خطیر رکوم برامد ہونے کا دعویٰ کیا ہے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں شدید معاشی بدھالی کے شکار ملک سری لنکا میں مظاہرین نے صدر گودہ بایا راجہ پاکسے کے گھر سے خطیر رکوم برامد ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہفتے کے روز صدر گدابایا راجہ پاک سے کے صدارتی محل پر احتجاج مظاہرین نے دھاوہ بولا تھا اس دوران وہ صدر کی رہائشگاہ کی رہداریوں میں نارے بازی کرتے رہے دائنگ روم میں داخل ہوئے اور سویمنگ پول میں نہاتے رہے مقامی میڈے کے مطابق مظاہرین نے دھاوہ کیا ہے کہ دھاوے کے دوران صدر کے گھر سے بڑی رکوم برامد ہوئی ہیں سری لنکن روزنامے کے مطابق مظاہرین نے بتایا کہ برامد ہونے والے رقم سیکیورٹی یونٹس کے حوالے کر دی گئی ہیں اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر جاری ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین مبیانہ طور پر صدر راجہ پاک سے کے گھر سے ملنے والی کرنسی نوٹوں کو گنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ اس صورتحال پر حتمی بات تب ہی ممکن ہوگی جب مظاہرین کا دعویٰ تحقیقات کے بعد درست ثابت ہوگا سری لنکن چیف آف ڈیفینس سٹاف جنرل شویندرہ سلوہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اکیام آمن کے لیے مسلح فواج اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوا کتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV